مسنگ پرسن یا گمشدہ اشخاص پاکستان میں کافی عرصے سے ان کی بازگشت ہے آج میں نے سوچا کہ قانون کے حوالے سے جو گمشدہ اشخاص کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے تو وہ تمام طرح ڈیٹیل آج کی خدمت میں میں پیش کروں گا قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آباب سے اس طرح ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے مسنگ پرسن پولیس کی ذمہ داری صرف جرائم کی روک تھام اور ان کا سراغ لگانا ہی نہیں بلکہ اسے رفاع عامہ کے زمن میں بھی متعدد فرائص اور انجام دینے پڑتے ہیں آبادی میں اضافہ اخلاق اقدار کا فقدان ملازم اندوکہ ادم حصول کے بحث گمشدہ اشخاص کی رپورٹ آئے میں اضافہ ہوا ہے منشیات کا استعمال انہیں خریدنے کے لیے پیسے کی طلب نوجوان غیر تعلیمی آفتہ طبقہ ملک کے بڑے شہروں میں ناکوی کی تلاش میں سرگردہ پھرنا چند ایسے امور ہیں جو گمشدہ اشخاص میں اضافہ کرتے ہیں اسی طرح زینی طور پر غیر متوازن اشخاص بھی جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر واپس نہیں پہنچ پاتے ہیں پولیس افسران گمشدگی کی رپورٹوں کے بارے میں ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے سب سے پہلے تو انہیں ناکابل دس اندازی جرم کی صورت میں روز نامچہ میں رپورٹ درج کرنی چاہیے ایسی رپورٹوں کی مشتہری کرنی چاہیے اشتہار دینا چاہیے ڈھنڈورا پٹنا چاہیے تاکہ گمشدہ شخص کا سراغ مل سکے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ بھرپور استعمال میں لائے جا سکتا ہے ایسے چو کو مناسب انکوئری کرنی چاہیے کہ گمشدگی کے اصل محرکات کا علم ہو سکے پولیس کو گمشدہ شخص کے ملنے جلنے والوں سے رابطہ کرنا چاہیے پتہ کرنا چاہیے کہ گمشدہ شخص آخری بار کس کے ساتھ دیکھا گیا اس شہادت کو لاسین ایویڈنس بھی کہتے ہیں تمام تھانوں میں گمشدہ شخص کے بارے میں اطلاع بھیجنی چاہیے اور اس کے غلیے سے بھی اگاہ کرنا چاہیے اس کی فوٹو حاصل کرنی چاہیے اور فوٹو حاصل کر کے وہ بھی متعلقہ تھانوں میں ای میل یا میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں تک پہنچانا چاہیے علاقہ میں تمام خطرناک مقامات جہاں ڈوبنے کا خطشہ ہو ان کا معاینہ کیا جائے معاینہ کرنا چاہیے مخبروں اور تمام پبلک کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے گمشدہ اشخاص کا کال ڈیٹا وغیرہ کٹھا کرنا چاہیے پھر کیبل وغیرہ پر اشتہار میڈیا الیکٹرانک پرنٹ بزریہ وارسان لوہہ کین یہ تمام پر امور جو ہے وہ پیش نظر رکھنے چاہیے تاکہ گمشدہ شخص تک پہنچا جا سکے اگر وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی کو سیف کیا جا سکے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تو پھر اس کی جو تجہیز و تقفیر کا عمل ہے اس کو جو ہے وہ کار آمد بنانا چاہیے جہاں تک ہے انفورس جس اپیرنسز کا تعلق تو اس کے لیے الگ سے ایک جو ہے سپریم کورٹا پاکستان کی سطح پر جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فورم بنا ہوا ہے اور وہاں پر گمشدہ اشخاص کے کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں وہاں پر درخواستیں دی جا سکتی ہیں اور وہاں پر جو کیسز ہیں تمام تر پھر وہ جہزہ لینے کے بعد جو بھی مناسب و قوم ہوتا ہے وہ جاری کر دیتے ہیں تو یہ ہے اس کا تکہ کار جو اگر کوئی شخص آپ کے گردنواہ میں کبھی مسنگ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو تلاش کیسے کرنا ہے پولیس سے کام کیسے لینا ہے پولیس نے آپ کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے آپ نے پولیس کے ساتھ کیا کیا تعاون کرنا ہے تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ سوال آپ ضرور جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں جائیے گا کومنٹ سیکشن لکھئے گا جواب آپ تک پہنچ جائے گا